سوال ہے کہ حکمتیار نے جو کہا وہ آپ کے علم میں آ گیا نا ایک طرف حکمتیار ہمارے بھی ساتھ بات کر رہا ہے ان کے ساتھ بات یعنی کون لے کے آ رہا ہے ہندوستان کو اس سارے مسئلے میں کرسکر کے کہ وہ اپنا رول بے کر رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کرنا ماضی میں رول تھا سیلف ڈیفائنڈ رول تھا اس سیلف ڈیفائنڈ رول میں جب اس کو سیٹ بیک ہوا ہے تو اب کارنر پہ بیٹھ کے مو چھپا کے بیٹھا ہوا بلکل سوچنا چاہیے حکمتیار صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا جیسے ملک کو انوائٹ کرنا جس کا افغانستان سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر اس کے تعلق کو کوئی بنائے گا تو وہ امریکہ بنائے گا کیوں کہ بات وہی پھر گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گی کہ ریجن کے اندر امریکہ کیا چاہتا ہے انڈیا کیا چاہتا ہے اور باقی ممالکہ میں بنائے دی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی بھی پروکسی وار میں شریک نہیں ہونا ایک طرف حکمت یار بھارت کو مصبت کردار ادا کرنے کو کہہ رہا ہے اور ایک طرف حکمت یار ہماری تعریف کر رہا ہے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا کون کہاں کھڑا ہے اور یہ پانچھر کی بات کی جاری ہے پانچھر کا معاملہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایکسپلائٹیشن بھی تو ہو سکتا ہے جیسا کہ دوستوں نے کہا وہ تو بات کرنے کو تیار ہیں تو اگر وہ بات کرنے کو تیار ہیں تو جو ہمیں گالیاں دیتا تھا آدمی اس کا مستقل بھر کے آگا کیا ہوئے معاملات اتنے اسنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں بالکل جب آپ ایک وانڈ زدہ علاقے میں پولٹکس لانے کی کوشش کریں گے جہاں پوری دنیا کے مفادات ایک ہی پٹی پر آ جائیں گے تو وہاں سیچویشن کمپلیکیٹڈ ہوگی اس سے ہمیں نہیں بھول جانا چاہیے ہمیں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ طالبان کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کیوں کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو واش کرنا ہے ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے حکمت یار نے جو بات کی ہے انہوں نے جو میں اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا اس سے یہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ انٹی پاکستان ہے میں تیار نہیں کر رہا بات یہ کہ اگر وہ ان کو نصیت کر رہے ہیں جو ایک ایسا دشمن ہے جس نے نصیت پہ بھی عمل نہیں کرنا میں ججمن نہیں دے رہا میں ججمن نہیں دے رہا اور میں کبھی بھی ججمن نہیں دیتا سوال ہے کہ حکمت یار نے جو کہا وہ آپ کے علمے میں آ گیا نا جی بالکل ایک طرف حکمت یار ہمارے بھی ساتھ بات کر رہا ہے ان کے ساتھ بات کر رہا ہے یعنی کون لے کے آ رہا ہے ہندوستان کو اس سارے مسئلے میں کرسکر کے کہ وہ اپنا رول بے کر رہا ہے کہ ہندوستان کرنا ماضی میں رول تھا سیلف ڈیفائنڈ رول تھا اس سیلف ڈیفائنڈ رول میں جب اس کو سیٹ بیک ہوا ہے تو اب کارنر پہ بیٹھ کے مو چھپا کے بیٹھا ہوئے حکمت یار صاحب کو سوچنا چاہیے بلکل سوچنا چاہیے حکمت یار صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا جیسے ملک کو انوائٹ کرنا جس کا افغانستان سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر اس کے تعلق کو کوئی بنائے گا تو امریکہ بنائے گا کیوں کہ بات وہی پھر گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گی کہ ریجن کے اندر امریکہ کیا چاہتا ہے انڈیا کیا چاہتا ہے اور باقی ممالک اس کا تیونتہ بھی ہوگا پاکستان میں آتے ہیں پاکستان کی ایک شہرسی جماعتہ جماعت اسلامی اس نے کہا کہ تسلیم کر لیں تاروان کی حکومت کو دیکھیں اس کو آپ لنک کریں گلبدن حکم انتیار کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے یا افغانستان کو یا امریٹس کو ہم سٹیبلائز کریں گے جب ساری فورسز چلی جائیں گی فورسز تو ہی نہیں ہیں وہاں یہ تو ایویک فورسز ہیں وہ وہاں آئی ہیں ایویکویشن کے لیے وہ کسی کنفرنٹیشن کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں یہ دبل گیم ہے ان کو سب کو ایویک کو بھی نکال کے نوٹ کرنے آج کا پروگرام کیوں وہ ابھی تک کہیں بیٹھے نہیں ہیں آپ افغانستان سٹیبل کی بات کریں وہ اگلوں نے دیموکرسی یا شریعہ کی بات کر رہے ہو آپ نے تو افغانستان کا نام چینج کر دی ہے کس کی اتھاریٹی سے نام چینج کی ہے پی جائے آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا آگے اگر اجازت دیاں بڑھا دوں گا مجھے تو بہت خطرات لگ رہے ہیں دیکھئے خود یہ امریکن انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ یہ بہت سٹرانگ پوسیبلٹی ہے کہ دائش اٹیک کرے کابل ائرپورٹ پر جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں دیٹ مینز کہ وہ ریکنائز کر رہے ہیں کہ دائش کا وجود وہاں موجود ہے دوسری طرف جس گلوڑدین حکومتیار کے بیان کی آپ نے بات کی مجھے سخت اتراز اس پر ہے کہ افغانستان میں بھارت کا سٹیک کاؤنس ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آ کے پوزیٹیو رول پر لے کریں وہ تو اپنے زخم چاٹ رہے ہیں ابھی تک کہ اتنی انویسمنٹ کرنے کے بعد ان کو بالکل مکھن میں سے بال کی طرح سے نکال کے ایک طرف پینک نہیں آئے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا سوک کی قفیت ہے بارس کے اندر آپ ان کے ٹی وی پروگرام سن کے دیکھیں کس طرح سے مودی کی ایسی تیسی کر رہے ہیں وہ اپنا میڈیا ان کا جیسے برا کہہ رہے ہیں نا اس کو بائیدن کو اس کا مخالف بہت سے مودی کے مخالف مودی کی کلاس لے رہے ہیں بڑی بہت بری طرح سے کلاس لے رہے ہیں مودی ہے نو آنسر جس نے میسیب انویسمنٹ کی وہاں پر پارلیمنٹ کی بیلڈنگ تک تو نے بنا کر دی اس سب کچھ کے باوجود جس طرح سے ہندوستان آئیسولیشن کا شکار ہے افغانستان کے حوالے سے وہ ابھی کافی دیر تک اپنے زخم چاہتیں گے ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے ورلڈ کمیونٹی کو بھی انکلوڈنگ دی یونائٹی نیشنز وہاں پر افیکٹیو نہیں افینسیو قسم کی ڈپلومیسی کر کے ایک تو دو چیزیں انشور کرنا چاہیے ایک یہ کہ یہاں افغانستان میں سے پھر وہی صورتحال جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پی جیمی اور ویری رائٹلی سو وہ پرویل نہ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ نون سٹیک ہولڈرز افغانستان میں کوئی رول نہ کریں جوے دیکھ میرے سے آپ آگے جائیں آپ اپنے فارن منسٹر کی بات تو سن لیں اور غور کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آپ کی حسیت ہے ساری کھیل میں آپ کا فارن منسٹر کہتا ہے ہم کہتے رہے کہ مذاکرات اور انخلاق کے عمل کو ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے لیکن پاکستان سے مچھورے کے بغیر انخلاق کر دیا گیا آگے فرماتے ہیں شامیم صاحب کہ پاکستان کا نام ان ملکوں کے فیرست میں بھی شامل نہیں کیا گیا جو انخلاق میں معاونت کر رہے ہیں جبکہ ان کا کلے میں وہ کر رہے ہیں یہ ہے آپ کی حسیت اور یہ آپ کی فارن منسٹر کا بیان اس لیے کہ امریکہ نے ڈے ون سے پاکستان کو اس پورے سسٹم سے سائیڈ پر کرنے کی کوشش کی ہے خان صاحب اب بات سمجھیں بات وہی ہے دوہا کے مذاکرات جس کا احتمام ہم نے کیا تھا جب انہوں نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس میں پاکستان کو انہوں نے بلکل سائیڈ پی ہے شاہ محمود قریشی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کو پٹتا رہ گیا ہے کہ اگر یہ پاکستان کے مشورے پہ چلتے پروکسی وار لڑنی ہمیں بند کر دینی چاہیے یہ نہیں کر دینی چاہیے میں ایک چیز ضرور کہہ دوں پیجے نے بھی بات کی ہے آج کے شو میں آپ لکھ لیں جو ہم پڑکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں افغانستان میں پروکسی وار ہوگی یا افغانستان میں یہ گروپس آپس میں لڑتے رہیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ جب پچھلے دس سال میں بھی طالبان کے پاس فورٹی ٹو فورٹی فائی پرسنٹ افغانستان کا قبضہ تھا اس وقت بھی اب ان کے پاس تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ہے ادردن دی پنشیر ویلی اور بات ہی ہے اور آج وہ تمام گروپس کو آن بورڈ کر چکے ایک پلیٹکل گورمنٹ کی طرف جانے آنے والے وقت میں آپ ہمیں یہ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ قابل میں حکومت آگئی ابانستان کی حکومت بن گئی بڑی اچھی حکومت ہے اس حکومت پہ ناکتوں کو برے ازائی میں کسی خلال اور وہ خواتین کا بھی اترام کرے گی اور وہ قینل قومی اترام کرے گی